اپنے بیٹے کا نکاح کرنا تھا شادی کرنے تھے وہ بغداد کا یعنی کوفہ اور بغداد و عراقی کا بادشاہ تھا اس بادشاہ کے دماغ میں آتا ہے میں ایک ایسی شہزادی سے میرے بیٹے کا نکاح کرواؤں گا جو غریب ہو تو چلے گا مفلس ہو تو چلے گا مگر وہ بیٹی جو ہے قرآن مجید کی حافظہ ہونی چاہیے جس سے میرے شہزادے کا نکاح ہونا ہے اس کا دل قرآن مجید کے حفظ سے حافظہ قرآن ہونی چاہیے پاس پاس کے علاقوں میں کئی ایک بچیاں مل جاتی جن کے سینے میں پورا قرآن یاد تھا وہ بادشاہ نے وزیر سے کہتا ہے کیا کیا جائے کس کی جو ہے کس کی شہزادی سے نکاح کی اپنے بیٹے کے لیشتہ لیا جائے کوئی ترقیب بتا کہاں دونڈے کے حافظہ قرآن حافظہ قرآن کون ہے وزیر ایک مشورہ دیتا ہے حضور ہم پورے کوفہ میں پورے بغداد میں اعلان کروا دیتے ہیں جس مکان میں کوئی عورت حافظہ قرآن ہے اور ابھی تک اس کی شادی نہ ہوئی ہو شام کے وقت اپنے مکان کی دیلی پہ چراغ جلتا ہوا چھوڑ دے ایک جو یہ دیا جلتا ہوا چھوڑ دے جس کے مکان کی آنگن پہ رات کو چراغ جلے گا ہم لوگ دیکھنے آئیں گے جب مکان کے دروازے پہ چراغ کا جلنا اس بات کی علامت ہوگی کہ اس گھر میں حافظہ قرآن ہے جس کے مکان میں دو عورتیں حافظہ قرآن ہے وہ دو چراغ اپنے مکان پہ رکھے جس میں تین بچیاں حافظہ قرآن ہے وہ تین چراغ اپنے مکان پہ رکھے اعلان کروا دیا گیا ظاہر بات ہے بہت سارے باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میری بیٹی کا نکاح بادشاہ کے شہزادے سے ہو جائے اعلان ہوتا ہے شام کا وقت ہوا بادشاہ جب اعلان کے بعد کوفہ و بغداد میں نکلتا ہے کیا دیکھتا ہے بغداد و کوفہ کو کوئی ایسا گر نہ تھا جہاں پہ چراغ نہ جل رہا ہو ہر مکان پہ ایک ایک دو دو چراغ جل رہے ہیں بادشاہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے وزید سے کہتا یک جا کا حضور جتنے مکانوں پہ چراغ جل رہے ہیں ہر مکان میں ایک ایک بچی حافظہ قرآن ہے قرآن مکمل یاد ہے کسی مکان پہ دو چراغ کسی پہ تین کسی پہ چار چار چراغ جل رہے ہیں یعنی ایک ایک مکان پہ چار چار عورتیں رہ رہی ہیں چاروں حافظہ یہ قرآن ہے اللہ اللہ بادشاہ کہتا ہے یہ تو ہر ایک مکان میں قرآن کے حافظہ نظر آ رہی ہے اب بتایا کیا کیا جائے اب ان سارے سے جو ایک کیا اس بات مسئلے کا حل ہوگا وزیر بادشاہ وزیر کے ساتھ واپس آ گیا کہ آپ کوئی دوسرا فرمولہ استعمال کرنا چاہئے بادشاہ سے وزیر کہتا ہے حضور امام محمد کے کتاب موتہ امام محمد جو بڑی زبدک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہزاروں حدیث سے نقل کی گئی ہے جس طرح یہاں پہ یہ کتاب پڑی ہے مشکل چاہئے بالکل اسی طرح وہ موتہ امام محمد امام محمد کے لکھی ہوئے حدیث کی کتاب موتہ ہے اسی طرح زبدک ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ ہے ہزاروں حدیث ہے امام محمد جو امام آدم کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کتاب میں ہزار احادیث جمع فرمائی ہے بادشاہ سے وزیر کہتا ہے حضور اعلان کرا دے اب جس بچی کو پوری موتہ امام محمد یاد ہوگی بادشاہ اس بچی سے اپنے شہزادی کا نکاح کروائے گا اور جس کو پوری موتہ امام محمد یاد ہے وہ بچی رات کو شام کے وقت اپنے دیلیز پر چراغ جلتا ہوا چھوڑ دے اللہ اللہ وزیر سوچ رہا تھا چلو قرآن تو سب کو یاد اعتام بات ہے مگر حدیث کی یہ زبردست کتاب جس میں ہزاروں حدیث سے نقل کی گئی ہے شاید کم لوگوں کو یا کسی کو یاد ہو نہ ہو اللہ اللہ شاہ اعلان ہونے کے بعد شام کو جب بادشاہ اپنی فوج اپنی وزیر کے ساتھ نکلتا ہے کیا دیکھتا ہے آدیس کی زیادہ بغداد کے مکانوں پر جلال جلتا ہوا نظر آ رہا تھا ایک کے گھر میں موتہ امام محمد کی حافظہ نظر آ رہی ہے ہزاروں احادیث کا سخیرہ ان پچیوں کی سینہ میں محفوظ تھا بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں بادشاہ کے تھا ہے میں تو سال میں ایک مرتبہ گھر کے باہر نکلتا ہوں آخرین میرے اس شہر کو میرے اس علاقے کو اس قدر علم سے کتنے انوازہ ہے آخرین اس قدر علم کا دور کس نے دایا وہ وزیر جواب دیتا ہے حضور آپ کبھی لوگوں کے معاملات کے زیادہ دخل نہیں لیتے آپ کے بعد جو میٹر آتا ہے وہ میٹر سنجا کے آپ جو ہے اپنے محل سرائی میں چلے جاتے ہیں حضور دیکھا بغداد کے ہر گھر میں دو دو تین تین بچی حافظہ ایک قرآن ہے وہ جہاں بات آئی تھی موتا امام محمد کی ہر مکان میں موتا امام محمد کی حافظہ ایک ایک بچی نظر آ رہی ہے بادشاہ کہتا ہے آخرین میرا شہر اس قدر علم کا گہوارہ کیسے بن گیا میں نے تو کبھی اس طرح نظر نہیں اٹھائی وزیر کہتا ہے حضور یہ سارا کمال ابو حنیفہ کی علم کا ہے یہ سارا کمال مولا کائنات کے علم کا ہے اس زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی احادیث قرآن کا علم اور لوگوں کے سینوں کو اس طرح مصطفیٰ کی احادیث قرآن کے حوالے سے بھرا ہے امام آدم کے زمانے سے پہلے جب مولا کائنات کا دور ہے حضرت علی نے اس قدر نوازہ تھا سارا علاقہ علم سے بھرتا چلا گیا انہیں کے علم کا حصہ ابو حنیفہ کو ملا ابو حنیفہ نے کوفائی نہیں بورے عراق کو ایسا نوازہ آج جو سارے مکانوں پہ چلاک جنگ کے نظر آ رہے ہیں ہر مکان میں حافظہ قرآن اور حافظہ محتہ محمد نظر آ رہی ہے اے باشا سلام یہ سارا فیضہ ابو حنیفہ کی دنسگاہ سے نکلا ہے ابو حنیفہ کی بارگاہ سے نکلا ہے اور یہ بارگاہ کا فیضہ صرف ہمارے علاقے کہی گی نہیں آپ دنیا کی تس حج میں چلے جا آپ کو دنیا کی کنارے تک امام آدم کی علم کی خوشبو محسوس ہونے لگے امام آدم کی علم کی خوشبو محسوس ہوگی بادشاہ کے تاہ ایسا پریورت ہے بتائیے کیسا دور رہا ہوگا ایک بچی مکان میں رہتی ہے اس کو قرآن بھی یاد ہے ہزار و حدیث بھی موتہ امام محمد کی یاد ہے بتائیے ذرا اس زمانے کو ایک قرب رکھیں اور ذرا ہم اپنے زمانے میں آئیں آج اگر کہیں اعلان کروا دیا جائے کہ جس مکان میں کوئی بچی حافظہ قرآن ہو شام کو وہ چراغ جلتا چھوڑے رات کو جب نکلیں گے نا سارا شہر بھی ران نظر آئے گا کہیں چراغ جلتا ہوا نہ دیکھے گا اس لئے کہ ہم نے اپنا پورا وقت ان کتابوں کی بجائے حدیث کے زخیرہ کی بتائے مصطفیٰ جانی رحمت کے ان علوم کی بجائے ہم نے پورا وقت انٹرنیٹ میں گزارنے کے آگے بن گئے ہم اپنا پورا وقت ٹی ویوں کے اندر سرف کر ڈالا اپنا پورا وقت ہم نے شوشیل میڈیا پر سرف کر ڈالا جو سینہ حدیثوں سے بننا چاہیے تھا اب وہ پلی اسٹور کی گیم سے بننے لگا ہے جس سینے کے اندر مصطفیٰ جانی رحمت کے حدیثوں کے نور ہو جانا چاہیے تھا اب اس سینے میں فیس بوک کے پیج آ رہے ہیں یوٹیوب کے ساری لنکس آ رہے ہیں اس لئے کہ ہم نے مصطفیٰ جانی حمد کا زخیرہ چولا یہودی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے سینے میں ساری دنیا بھی ماتی چیزیں ڈاڑھ ڈالی اب شاید اعلان کیا جائے تو سارا شہر ویران نظر آئے گا اور ملک گھوم ڈالو شاید کوئی بچی موتہ امام محمد کی حافظہ نظر آئے گی ہم نے علم سے رشتہ ٹولا ماتی چیزیں ہمارے دماغ ہمارے ذہن و فکر ہمارے قلبوں میں آتی گئے نتیجہ یا نکلا فیضان علم بھی دور ہوتا جائے فیضان ابو حنیفہ بھی دور ہوتا گیا فیضان علی بھی دور ہوتا گیا اور اب ساری راتیں شوشل میڈیا پہ لگ گئے ساری ساری راتیں ٹی وی آنٹرنیٹ پہ لگ گئے اب وہ کمال نہیں آسکتا ہے اس کمال کے لئے ماحول کا بہتر ہونا ضروری ہے اس کمال کے لئے فیضان ابو حنیفہ کا ہونا ضروری ہے اس کمال کے لئے ماں باپ کا عالی ہونا ضروری ہے آج بھی اگر گھر کے اندر کوشش سے کی جائے نہ بنے ہماری بچی موتا امام محمد کی حافظہ نہ بچی بنے ہماری بچی قرآن مجید کی حافظہ مگر آج بھی اگر کوشش کی جائیں تو سیدہ فاطمہ کی قلید ضرور بن سکتی ہے حضرت عصمہ حضرت جویلیہ حضرت عائشہ اور حضرت ماریہ ان جلیل قدر امہات المومن ہیں اور یہ خواتین اسلام کے پیروکہ ضرور بن سکتی ہے کمی ہے اس بات کے ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرنے کے کمی ہے ہمارے گھروں کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے فیق دیجئے بچے کی حادثی ہے موبائل آپ کے آٹھ سال کا بچہ انٹرنیٹ بلیگ نے استعمال کر کے کوئی دنیا میں بڑا کام نہ کر پائے گا آپ کی بارہ سال کی بچی انٹرنیٹ میں فیس بوک استعمال کر کے کوئی بڑا کام نہ کر پائے گیے سوائے اس کے کہ آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہوگا اور پھر کس گلت کام ہو جائے اور سوائے اس کے کہ ماباپ گھر کے گونوں میں بیٹھ کے روتے ہو اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر آج کے زمانے میں مکان کو تباہی سے بچانا ہے اپنی نسو کو تباہی سے بچانا ہے اپنی اولاد کو گندگیوں سے بچانا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے گھروں میں امام آدم کے علم کا فیضان قائم کرو علی کی محبت کا فیضان قائم کرو گھروں میں سیدان زہرہ حضرت اسمہ حضرت آئیسہ جیسی صدیقہ جیسی خواتین امت ازواج متحرات کا جو ہیں محبت قائم کیجئے میرا دعویٰ ہے وہ بچیاں وہ بچہ بنا بنے نہ بنے مگر مصطفیٰ کے عاشق ضرور بنتے نظر آئیں مصطفیٰ کے عاشق ضرور بنتے نظر آئیں گے اس لئے اکبال کہتے ہیں آج بھی ہوگر براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہوگر براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتیئے اندازے گلیس تھا پیدا اللہ تعالیٰ امام آدم کا فیضان ہم پہ جاری اور ساری فرمائے اور فیضان علوم فیضان امام آدم فیضان مولا کائنات ہم پر پرستا رہے اللہ تعالیٰ امام آدم ابو حنیفہ کی طربت نوف تا رحمت و انوار کے تجلیاں برساتا رہے عبر کرم ان کے مرغب پہ گہر باری کرے حش تک شان کریم ناز برداری کرے ہزاروں رحمت یہاں اے ابو حنیفہ تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہ بری تیری سبا وہ چلے کہ باغفلے وہ فول کلے کے دن ہو بھلے لیوہ کے تلے